حضرت حیوب علیہ السلام کے پاس جیتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا مگر وہ شکر کے لئے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تُو ہی سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام کسرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں انتہان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے سب چلے گئے ایک بھاری نقصان ہے یہ کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے حضرت عیوب علیہ السلام پھر مسلح بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تقرار شروع کرتے ہیں کہے رب العالمین تیرا کروڑہ شکر و احسان ہے اور شکر بجا لاتے رہے یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی ووا پھیلی اور بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئے ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً سو اولاد ان کی سب انتقال کر گئے ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا مجھے کس چیز کا غم ہے وہ الحمدللہ کہتے رہے اسی پر قائم رہے ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت مال کی محبت فطرت میں آئی جاتی ہے یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ سبر کر لے جانا بولنے کے لئے بڑا آسان بولنا آسان ہے عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے کسی کی جدائی برداش کرنا یہ سب کے بس کا بات کام نہیں اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بیوی رحمت ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے حضرت بیوی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے باقی کوئی نہیں تھا حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے آپ لکڑی کے سہارے دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب درادیں پڑ گئی تھی گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بھی اس طرح سے لگ جاتی تھی جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے گرم سے اس حالت میں آپ سوئے رہے پھر آپ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے ایک دن بھی شکایت نہیں کی ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا میں کیا تھا کیسا تھا کہاں آ گیا کچھ بھی نہیں اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے اسی لئے تو سبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو لیکن عمل میں اتنی بھاری ہیں بہت بھاری ہیں سبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام انبیاء اکرام کی عالی عادتوں میں سے ہے اگر کسی کو لگ گئی عادتیں سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا بہت بڑا مقام حاصل کی ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے میرے عزیزو سیدنا عیوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے سوئے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے زبان ہلتی نہیں تھی اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئی اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں نمونہ بنا لیں آج اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کمارا ہے تو اس کے آگے پیچھے بھوم رہی ہو جہاں اس کی نوکری چھوٹی جہاں اس کی صحت میں کمی آئی تم فوراً شکایتیں شروع کرتی ہو اور پھر کوشش میں یہ لگی رہتی ہیں کسی بھی طرح سے بھاگ جائیں چھوڑ کر کے کچھ نہیں کرتا ہے اس کی صحت مندی کے دنوں میں تو کچھ کیا اس نے اگر آج اس پر کوئی چیز آفتیں آ گئی ہیں بارگاہ رب العزت میں دعا کرو کہ مولا اس پر آئی ہوئی بلائیں ٹال دے اللہ تعالی بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا میراج کی رات میں صحابیات اس وقت جو موجود تھی حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں ناشکری اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی پر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو وہ پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں میری بہنیں عزت معاب خواتین ان تمام چیزوں سے پرہیس کرو تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے اپنے شوہر کے مطالق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہیں جوڑا لکھ دیا ہے سبر کر لے جاؤ بہت بڑا تمہارے لئے عجر ہے زائر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فیرون تو نہیں ہوگا فیرون تو نہیں ہوگا فیرون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کے ہتیلیوں میں میخ مارتا تھا کیلیں ٹھوکتا تھا اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر کسی لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا اس نے مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضا تعالیٰ نے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میں میراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کی بیوی آسیہ کی کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگھا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے پھر حضرت آسیہ کا حال کیا ہوگا صبر کی وجہ سے وہ عجر دیا گیا بہرحال حضرت بیوی رحمت آیوب علیہ السلام کی نیک وفا شعار خاتون یہ بھی ایسی حسابے رہتی ہیں چھوڑ کر بھاگی نہیں اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہی خدمت کرتی رہی جیسے بھی ہیں آج گوش کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے میرے شوہر میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں لیکن علاج کے لئے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کا علاج ہے یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس اس حکیم نے کہا بلکل ہو جائے گا چٹکی میں میں علاج کروں گا در حقیقت وہ ابلیس تھا شیطان مردود تھا اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا عجرت کیا لوگے کہا عجرت میری کچھ بھی نہیں ہے کہ شفا دینے والا تو ہی ہے وہ مجھے انتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اندہ دھن جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے میرا بچہ بچ جائے یہ نہیں ہے ایمان میرا شوہر بچ جائے میں کچھ بھی کر لوں چاہے مندر جانا پڑے چاہے کہیں مجھے سر ٹیک نہ پڑے میرا بچہ بچ جائے نہیں کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتی ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے یہاں تمہاری آزمائش ہے یہاں تمہارا امتحان ہے اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے نہ کرو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ خدا حافظ یا خواہ جا یا خواہ جا